تیمپریٹ ڈیسیڈیوز فارس دو طرح جنگلات ہوتا ہے ایک ہوتا ہے تیمپریٹ ڈیسیڈیوز فارس دوسرا قسم کی ہوتا ہے کنیفریوس فارس ٹیم کے نام سے ہم پہچانتے ہیں کوئی مشکل سانے بھی کوئی سمپل سمجھنے کے لیے احسان ہے اور ایک سیکنڈ کے اندر اس کو ہم سمجھتے ہی نہیں احسان ہے کہ تیمپریٹ ڈیسیڈیوز فارس ایسی جنگلات کو اکیتے وہ کیا ہوتے ہیں سارہ سال سرسبوز نہیں رہتے بلکہ وہ موسم کے ساتھ چلتی ہے موسم جب گرمی شروع ہوتا ہے ملعب وہ پتے وغیرہ شروع ہو جاتا ہے اور سردی کے موسم میں پتے گر جاتے اس طرح موسم کے ساتھ چلتا ہے جو موسم کے ساتھ سرسبوز ہوتا ہے اور ملعب اس طرح چلتا ہے بلکہ ایک ہوتا ہے کنیفریوس فارس یہ ایسے قسم کے جنگلات ہوتا ہے کنیفریوس فارس جو ایسی یہ ملعب سارہ سال سردی کے موسم و گرمی کے موسم موخزان کے کون سے بھی موسم میں بہار ہو سارہ سال یہ بلکہ سرسبوز رہتے ہیں جنگلات کو ہم کیا کہتے ہیں کنیفریوس فارس اور ایسے جنگلات جو موسم کے ساتھ چلتے ہیں اور انہی کے پتے نئے نکل جاتے پھر وہ گر جاتے اس طرح ملعب سردی کے موسم میں پتے گر جاتے اور جب گرمی کا موسم شروع ہوتا ہے نیرے پتے اور یہ پھر نکل آتے ہیں ایسے جو قسم کے جنگلات ہوتے ہیں ان کو ہم ٹیمپیرڈ ڈیسیجیز فارس کہتے ہیں بلکہ سارہ سال جو سرسبوز رہتے ہیں اس جنگلات کو ہم کینیفریوس فارس کہتے ہیں